اسلام علیکم تو کیسے ہیں آپ سب آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سا زبردہ سا سٹریٹ سٹائل ایک برگر جو بنانا بہت ہی حسان ہے اور یہ بہت ہی مزے کا بنے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہمیں چاہیے دال جو میں نے تقریباً دو سے تین گھنٹے کے لیے پانی میں بھگو کے رکھی ہوئی تھی اور وہ دال ہم یوز کریں گے اس کے بعد ہم اس میں دو میڈیم سائز کے جو ہیں پیاز ایٹ کر دیں گے میں نے یہ موٹے موٹے سے چار پیس کر کے اس میں ایٹ کر دیا تھا اس کے بعد ادھرک لیسن جو ہے ٹو ٹیبل سپون جو ہے یہ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی اس کو بھی میں نے پیسٹ بنا کرنی ایٹ کیا آپ چاہیں تو آپ پیسٹ بھی ایٹ کر سکتے ہیں یہاں پر ہری مرچہ چوپ کی ہوں یہ بھی میں نے اس میں 3 آٹ کر دی ہیں اس کے بعد یہاں پر ثابت زیرہ آٹ کر دیں گے half table spoon جو ہے وہ آٹ کر دیں گے اس کے بعد healthy powder آٹ کر دیں گے one four tea spoon آٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں آٹ کر دیں گے ثابت دھنیا one table spoon آپ دھنیا پایودر بھی یوس کر سکتے ہیں کالی مرچ کا powder آٹ کر دیں گے half tea spoon اس کے بعد یہ گرم مسالہ پایودر ہے one tea spoon یہ home made گرم مسالہ پایودر ہے اس کی ریسپی آپ آئی بٹن میں دیکھ سکتے ہیں اور اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اس میں کٹی ہوئی لال مرچ ون ٹی سپون یہ آپ ہسپے زائی کا لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ اس کے بعد ہم سرک مرچ کا پاودر ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون یہ آپ یہ بھی ہسپے زائی کا لے سکتے ہیں کمیہ زیادہ دارچینی کی سٹکس ایٹ کر دیں گے دو چھوٹے سائز کی ہیں اور اس کے بعد نمک ایٹ کر دیں گے ون ٹی سپون یا آپ یہ بھی حسب زائی کا لے سکتے ہیں کم یا زیادہ کالی بڑی الائچی ایٹ کر دیں گے دو اور اس کے بعد جو ہے ہم اس میں ایٹ کر دیں گے بادیان کا پھول ہاف ہم ایٹ کریں گے یہ پورا ایٹ ہم نہیں کریں گے اور اس کے بعد ہم ایٹ کر دیں گے اس میں چھے سے ساتھ لونگ ایٹ کر دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر چکن پاودر ایٹ کریں گے ہاف ٹیبل سپون یہ آپشنل ہے آپ چاہیں تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس سے ٹیسٹ بہت مزے کا آئے گا اس لیے میں نے اس کو اس میں ایٹ کی ہے اس کے بعد ہم دو کپ پانی ایٹ کر دیں گے یہ آپ اس پر ضرورت ایٹ کیجئے گا کہ جس میں دال جو ہے وہ اچھے سے گل جائے اچھی سی کوک ہو جائے اس کے بعد ہم کیا کریں گے ہم اسے زبردستہ مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد ہم اسے کور کر کے کوک کریں گے تب تک جب تک کہ پانی جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو جائے اور دال جو ہے وہ اچھی سی گل نہ جائے اس میں سے نکال لیں گے بڑی لائچی دارچینی یہ اس میں سے ہم نکال لیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اسے اچھا سا مکس کریں گے اور یہ دیکھیں زبردستہ مکس ہو چکا ہے فلیم کو ہم آف کر دیں گے اس کے بعد جو ہے ہم اس میں آٹ کر دیں گے ٹو ٹیبل سپون جو ہے چوب کیا ہوا دھنیا اور چوب کیا ہوا ہی پودینہ ٹو ٹیبل سپون آٹ کر دیں گے اور جب یہ اچھا سا تھنڈا ہو جائے گا اسے ہم گرائنڈ کر لیں گے اسے چوب کر لیں گے یہ دیکھیں زبردستہ ہو چکا ہے اس کو زبردستہ گرائنڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہم نیکس ٹیپ پہ آتے ہیں اب ہم بنائیں گے گرین چٹنی یہ ہم بنائیں گے اس کے لیے ہمیں چاہیے ہری مرچیں دو چاہیے 3 ٹیبل سپون پودینے کے پتے اور اس کے بعد 3 ٹیبل سپون ہی دھنیے کے پتے چاہیے ہمیں فریش دھنیا چاہیے اس کے بعد میں پانی کی جگہ اس میں 1 فورت کپ دہی آٹ کروں گی اس کو اچھا سا بلینڈ کرنے کے لیے گرائنڈ کرنے کے لیے اور یہ دیکھیں گے زبردستہ ہو چکا ہے اب ہم کیا کریں گے ہم اس میں آٹ کر دیں گے دہی میں اس میں 1 کپ آٹ کر رہی ہوں آپ حسبے ضرورت آٹ کر سکتے ہیں کمیہ زیادہ جتنے آپ برگر بنا رہے ہیں آپ اس حساب سے یہ بنا سکتے ہیں اور اس کو ہم اچھا سا مکس کر دیں گے اور یہ تیار ہو چکی اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے یہاں ہمیں جائیں ہیں انڈے تو اس میں میں نمک حسبے ضرورت آٹ کروں گی کمیہ زیادہ جتنا آپ کو پسند ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ آٹ کیجئے گا اسے ہم اچھا سا ویس کر لیں گے ویس کرنے کے بعد اسے ہم سائٹ پہ رکھ دیں گے اب ہم آتے ہیں اپنے نیکس ٹیپ کی طرف یہاں جو ہم نے دال کو اچھا سا گرائنڈ کر لیا تھا اب ہم اس کے کباب بنائیں گے میں کباب تھوڑے بڑے سائز کے بناوں گی اور یہ دیکھیں اسی طرح بس اس کے کباب کی شیپ اس کو دے دوں گی کباب ہم نے بنا لینے زبردست سے جب تک کہ میں یہ کباب بنا رہی ہوں اگر آپ میرے چانل پر نئے ہیں تو میرے چانل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیوز کو لائک کر دیں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نیو ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے مل سکے اور یہ دیکھیں کباب کی شیپ بنا لی ہے کباب بنا لی ہے اب ہم کیا کریں گے یہاں پر اوئل میں نے رکھا ہے فرائے ہونے کے لیے اور اس میں ہم انڈا سب سے پہلے ہم انڈا لیں گے اور انڈے میں ہم کباب کو ڈپ کریں گے اور اس کے بعد ہم کباب کو فرائے کریں گے اسی طرح میں کباب کو فرائے کر لوں گی جتنے آپ برگر بنانا چاہتے ہیں آپ اس حساب سے کباب کو فرائے کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں اب ہم اس کا سائیڈ چینج کر دیں گے ہم دونوں سائیڈوں کو زبردست سا جو ہے فرائے کر لیں گے کیونکہ دال جو ہے وہ پہلے ہی بہت اچھی سی کک ہوئی ہوئی ہے بس اب ہم نے اسے تھوڑا سا فرائے کرنے ہے اچھا سا کلر آتے تک اور یہ دیکھیں کباب فرائے ہو چکے ہیں یہاں پر ون ٹیبل سپون جو ہے اوئل لیے اور اوئل کو میں نے برش کی مدد سے تبعے پر پھیلا دیا ہے اب ہم کیا کریں گے جو انڈے ہم نے پھینٹے تھے وہ انڈے اس کے اوپر ڈال دیں گے اور انڈوں کو ہم اچھا سا جو ہے فرائے کر لیں گے اچھا سا کک کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے ہم اچھا سا انڈے کو پکا لیں گے تاکہ انڈے کا جو کچھا پن ہے وہ اس میں سے ختم ہو جائے اور یہ دیکھیں انڈے زبردست سے ہو چکے ہیں اب ہم کیا کریں گے یہاں پر جو ہے ون ٹیبل سپون ہی اوئل لی ہے اور تھوڑا سا یہاں پر چوک کیا ہوا دھنیا میں نے اس کے اوپر ایڈ کر دیا یہاں پر لونگ بن لی ہے برگر بنز اور انہیں درمیان سے کٹ کے اسے ہم گرم کر لیں گے اب ہم برگر کو اسیمبل کرتے ہیں اور اس کے لیے سب سے پہلے جو ہے ہم گرین چٹنی لگائیں گے جو ہم نے بنائی تھی مزہ دار سی گرین چٹنی آپ چاہیں تو گرین چٹنی کے اندر نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر شامی کباب رکھتے ہیں میں نے شامی کباب بڑے سائز کے بنائی تھے اور درمیان سے میں نے ان کو ہاف کر لیا اور یہاں پر جو ہے ہم سلائس میں کٹا ہوا ٹماتر جو ہے وہ اس کے اوپر رکھتیں گے یہ بھی آپشنل ہے اگر آپ کو نہیں پسند تو آپ اسے سکپ کر سکتے ہیں یہاں پر جو ہم نے انڈا بنایا تھا انڈے کو اس کے اوپر رکھتیں گے اس کے بعد ہم ٹومیٹو کیچپ جو ہے مزے دار سا وہ اس کے اوپر لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے اوپر میونس لگا دیں گے اور اس کے بعد یہاں پر باریک کٹی ہوئی جو ہے بند کو بھی یہ اس کے اوپر لگا دیں گے آپ نے بہت باریک اس کو کٹنا ہے اس کے بعد پیاس جو ہے یہ بھی باریک کٹا ہوا یہ اس کے اوپر لگا دیا اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے زبردستے ہمارے جو ہیں ایک برگر یا انڈے والا برگر کتنا مزے دار سا ہمارا تیار ہو چکا ہے یہ بہت ہی مزے دار بنے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ انشاءاللہ بہت ہی مزے دار بنے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تو آپ اسے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈبیک دیجئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ